الحمدللہ واجب و احترام سامین کرام قرآن مجید اور حدیث رسول کریم علیہ السلام علماء محققین دے بیاناتوں اس احصاف واضح ہندی ہے کہ دنیا سے اندر کوئی شائع بے جان نہیں بڑی گہری بات ہے جوڑی قرآن مجید نے بیان کی تھی اور جوڑی عام لوگوں دی اقلتوں تک نہیں پہنچ وہی سمجھ جایا کیا چیزیں بے جان ہیں درخت پہاڑ پتھر وغیرہ قرآن دا بیان ہے کہ کوئی شائع بے جان نہیں ہر شائع چلانے زندگی رکھی ہے چاہے وہ زندگی جڑی ہے وہ دیس سیج کوش ہے مگر حیات تو کھار لی کوئی مخلوق نہیں اور حیات دے نال نال علم اور ادراک بھی انہوں نے حاصل ہے کوئی ایک کوئی نا بیسی جاننے ہیں چیزیں نہیں جان دیں ہیں سب کوئی جاننے ہیں ارے دے نال نال انہوں نے خشیت باری تعالیٰ دی اللہ دا خاف ہے انسان تو زیادہ واللہ تو ڈر دے ہے اے باتیں قرآن مجید نے بیان کی تھی ہیں رسول کریم نے بیان فرمائی ہیں اور ہم لوگ جو اینا چیزیں برداشت نہ کر سکتے ہیں انہوں نے تعویلان کی تھی ہیں نہیں اللہ جو دا ہر شاہ تسبیح کر دی ہے وہ تسبیح دا مانا آیا اے کوئی گل نہیں واقعی ہر شاہ جڑی ہو دا چاہی اللہ تعالیٰ نے ساری صفات رکھی ہیں چاہے انہوں نے دا لیول کنہ تھا لے ہیں اللہ رب العالمین قرآن مجید سے بات فرماؤں دا کہ ہر شاہ اپنے رب بھی تسبیح کر رہی ہے صرف تسیح دی تسبیح نہیں سمائی اور اس طرح مولانا روم رحمت اللہ فرماؤں دے ہے کہ با دو خاکو آب و آتش بندان با منوں تو مردہ با حق زندان اے مٹی پانی ہوا آگ میرے ترے لیے مردہ حق لیے بلکر زندان اللہ دی گال سن دے سمجھ دے وہ تھی تعمیل کر دے بلکر دے اشارہ نہ سمجھ دے صورت چاندستار ہے کوئی شاہ بھی ایسی نجلی زندگی نہیں رکھ دی علم نہیں رکھ دی رسول کریم علیہ السلام کی زندگی مشہور واقعہ تو ہر علم چیہ کہ نبی علیہ السلام جیسا ممبر بن گیا ممبر تو تشریف دیا گیا خود بلی تو تھامک حجور دا جیسے حضور آتھر اخدیسے کیس طرح ہویا جنہاں بچہ مان تو بچھر جندہ رویا اس طرح لوگاں نے یہ چیخہ سننیا حضور نے اتر کے ان چھاتی نہ لیا جیسے بچہ سسکی نہ لیندہ چپ کر لائے دا چپ کی اور اس طرح بھی محمد علیہ السلامی صاحب یہ شہر رومی دا لکھایا جنہاں یہ کھوپنیاں تانگن ہوندی اکل چس مہدانی پتھر کتنا روپنگا لکھر کتنا روپنگا فلسفی کو منکر حناناس ہاں دے جنہاں فلسفی بنے فردنا دانشور تے حناناں دے منکر ہیں کہ تھام نہیں رو سکتا از ہوا سے انبیاء بے گانا انہاں وہ کانا کانی ملی ہیں جنہاں پیغمبران ملی ہیں اللہ دے نبی سب سنتے دیکھ دے کہ چیزہ گل کہہ رہی ہے چنانچہ مسلم شریف اور ترمزی شریف جندر ہے کہ جدوں اللہ نے رسول کریم علیہ السلام اطلاع دیتی کہ تسی اللہ دے نبی حضور نے فرمایا میں مکہ دے اس پتھر ہوں پہچاننا ہے جدے کون جی میں گزردہ سی تو منواندہ سی السلام علیہ کا یا رسول یعنی پتھر پہچاندہ سی کہ اللہ دے نبی ہے اس تو اسی ہیں میں اپنے کماندر بیٹھے ہیں انسان کوئی بہت اچیش ہے ہر شاہ اے دیواراں سپیکر کی یا میز بھی سب زندہ سب سون رہا ہے سب دیکھ رہا ہے تصویح کر رہا ہے عقل نہیں تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی نے فرمایا ایساں رسول کریم علیہ السلام دے زمانے اے برکت دیکھئی ہے کہ کھانا کھاندے سی کھانے جو تصویح دے آوازہ ہوں گیا کھانا بولتا سی سبال اللہ دے رسول علیہ السلام دے برکتنا آوازہ ہوں گیا اے قرآن مجید پہلا پارا پڑو اللہ آندا جیڑا تسی دیکھ لے پتھر تھلے دیکھ گیا یا پہاڑ ٹکڑے ہو گیا تسی یہی کہیں گے جلدلہ آ گیا یا فلان حواظ آثر دیکھ گیا نہیں اتھ ایک باریک بات ہے جڑی ہر اہل پلے بننی چاہیدی جس تو بہت چیزیں جڑی ہیں لوگ سوال کر دے کہ تسی ہی آندا بجلی اس تو گر جلی ہے کہ لوگوں ڈانٹے آ جائے فرشتے ڈانٹے آ بگران اے لوگ تسی دستے وہ منفیر مصورت جڑی ہیں بھیلی ہیں ٹکڑا ہوں جڑی ہیں اے بات سمجھے امدہ نکتہ جڑا میں بیان کر رہا ہے ایک کسی چیز دی علت ہوندی ہے کہ اُدلی کاز کی ہے سباب کی بندہ ایک حکمت ہے کیوں ہوندی کیوں ہے خدا آدمی نے گوڑی چلائی ٹرگر دبایا اے علت ہے کیوں دبائی ہے شکار کرنا چاہو اللہ تعالیٰ دا دین جو دستہ ربیانہ شیعانتی حکمت کی تو حکمت تے بیس کرتا بھی اللہ کیوں کرتا اے طریقہ لفظ ہے پہ پروسس کی ہے دین سائنس نہ ٹکڑا ہوندہ نہیں اگر دو منفی مصورت بجلیاں ٹکڑا ہونی ہیں اوہ طریقہ کہ اللہ نے آواز پیدا کر رہی طریقہ کی رکھیا دین میں تے کیسے رات مگر کیوں ٹکڑا ہوندہ اے جنہوں گرج تسی سمجھتے اسے رات لی اللہ دی تسبیح اور حمد کرنا وہ تو انہوں اے اطلاع جاندہ کہ اس جہاندہ کے بادشاہ جیسے لشکر ہیں جتھے چاہے تو اٹھے بام برسا سکتا اسی یہ فوجان یہ اپنیاں فوجان دا مظاہرہ کردہ اور جمعہ پریڑ بخائی دینا اس طرح چمکدیاں بجلیاں اور گرجیاں بخائی دا بھئی تسی میرے سامنے ہے کہ جتھے چاہ برباد کر کے رہنے دا یہ تسبیح کردہ تسبیح حکمت ہے بجلیاں دو قسم دیاں ملے علت ہے سباب کی بن دا کسی اللہ تعالیٰ یہ لی کم کر دا اے گل جس نے سمجھ دی بہت سارے سوالان دے جوابان تو جان چھٹ جو کہ علت دی گل نہ کریا کرو کہ زلزلے ایس تو ہوں گے بلکل ایدہ ہی ہے زمین جدہ لاوہ جسے زیادہ حضرت پھر جن دی اے سباب بن دا مہر کیوں ہوں گا اللہ رسول اللہ السلام فرمائے دے زمین پر سکون ہے نا اور جب پہ تسی آرام نہ بس رہ جائے چاہے لائنہ دیا پٹڑیاں اکھاڑ کے پھینک جائے پولٹ توڑ کے رکھ گیا وہ حکمت ہے کہ اپنا جلال جلال نے دیکھ سکون دا حکمت اور علت کا فرق نہیں جلے سمجھو بیچارے قدم کرنے دے یا سیاسلی مخالفت کر دے دین دی ایسے نہیں ہونی کرتی دین حکمت تے بیس کر دا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ یہ رات کی ہے اے سبابتے بیس کر دے اللہ تعالیٰ انتظام کر رہی ہے سمجھے اپنے اب بہرحال اوہ علت ہے کہ ایسے طرح ہندہ جلدہ نتیجے جانے کر دا مگر وہ نکڑ رہا کیوں آئیسا ریزلٹ وہ اللہ تعالیٰ دی حکمت اللہ قرآن پاک جنگہ پہلے سپارج وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ بہت سارے پتھر جڑے اللہ سے خوف نہ دیکھتے اسے یہاں لے دیکھتے آتا ہوں اہمینی دگا خدا سے خوف نہ کم ہوگی ایک قرآن کا بیان اور امام سال بن عبداللہ تصریف رہو دے خشیات اللہ اللہ دا درنا بغیر جانن تو ہو سکتا جو اللہ نے جانتا ہی نہیں درنا کی قرآن کا بیان اللہ دو ہی در دے جلے اللہ نے جانتے اس تو درنا ثابت ہویا درنا اللہ تو اللہ نے جانتا اللہ دا علم ہے اور اللہ دا علم بغیر حیات تو نہیں ہو سکتا جڑی سے زندہ ہی نہیں ہوں نے جاننا کی ایسے تو ایک چار چیزیں میرے خطبے دی سمجھو اور نچوڑے آرے ہیں مومن دا ایک وصل ہے ایک پہا پتھر کی گلنہ کر رہا مومن ایک پتھر ہے جبال ہے پہاڑ ہے یہ دی سب تو اعلیٰ مثال جڑی کی چیزہ سے مومن کی ہونتا ہے ایک جبر پہاڑ چار سنہوں دے چھوڑی ہیں اشارت میں آگیاں میں انہوں نے کھول کے بیان کروں ایک حیات ہونی چاہیی ہے زندہ زندہ ہوگی یہ لوگ درے چل دے پھر دے کافر ہے اب تو ڈیٹ ہے سرسو کے مردہ قرآن میں کیا وہ من کانا میتن فاہیانا کچھ نہ سمجھے نم زندہ ہے مردہ راشاں کدرے لونڈے بازی کر رہا ہے کدرے نمجہ حرام جان رہی ہیں تازہ پڑھے کہ امریکی جرنیل بیڈی سے جنہیں چارے قیدینوں نے پڑھے پاک ایراکینوں نے کھچیا تھے ظلم کیتے وہ مقدمہ میں امریکہ چارے وہ حاملہ ہوئے بچہ جنہیں حالانکہ ناوضہ نکاہ ہویا نہ کوئی خاملہ ہوئے وہ کوئی کنجرے برانی سبھو ایک کنگاریاں جنی جنگیاں سکولانیاں بچیاں جنی جنگیاں گڑیاں پڑ گئی ہیں مگر وہ نا نا دے حکومت مالے بچہ داؤنوں ترخان جنگے سارے اس گھنڈے معاشرے جی کہلنا کہ وہ مرے ہوئے کوئی زندہ نہیں ہو زندہ مسل اللہ یذکر اللہ واللہ یذکر مسل حی والمی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہوں اللہ یاد ہے کہ جنہوں نہیں یاد ہونا لیکن فرق نہیں جنہا زندہ اور مرزدہ رب من اللہ یہ لوگ زندہ ہے دجہ بشک سوٹڈ بوٹ لے مرے سڑیاں لاشاں بدبودار اور کچھ بھی نہیں ہو اس تو حیات تم راہ دے نہیں جدا سی جی رہے ہیں حیات کی جنہوں اللہ دبتہ اللہ نے گیا اس من جنہوں کہنا کہ صحیح معنی زندہ دوسرا علم علم کی اینی کی کتابیں پڑھنی ہیں سندہ لنی ہیں تکے کھاندے پھر دیں نوکری ہیں علم بھی اجڑے اپنے رب من جان جنہوں پتا ہے کہ خدا ہے رسیوت کو جانا جو دے رسول نے کی کیا صحیح علم ہو اور یہ نتیجہ جنہیں خشید کہ خوف خداوندی پتھران پیدا ہو گیا قرآن ہدا اینی مومن پیدا ہو گیا وہ دے دل زندہ وہ اپنے رب من جانتا اور وہ دے دل خدا دے خوف نحر و لرز واجلت قروب کسے نہ لیا کسے گلد اللہ آلائی اللہ تو ڈر اللہ کو جانا اللہ فرموزہ مومن دیئے اس طرح ہیں میں بجلی کر کے گئے اللہ ایڈی بڈی ساتھ دانا لیا کم جاندہ مومن جڑے نہیں کم جاندہ مومن کوئی بلکل اسلام نے پتا ہی نہیں اللہ دانا اور پھر آدمی نحر اس طرح رسول کریم علیہ السلام نے فراجز کو اللہ جانا کسے نے منگیا کہ ہے حق دار انہیں جواب دیتا اللہ کو جاؤ گا تو پتا لگ اللہ زمین اسمان میرے جڑی تر کو دورسی چارٹ میرے پتیز اللہ دنہاں سے دے اللہ دنہاں دی انہیں قدر بھی نا کسی جنہیں گے ترہ کر دوائیاں ہوں وہ دلی حلوے پک دے سی مٹھائیاں ہوں گیا سی وہ میرے نہاں سے مگیا سی تکار کے کیا دیتا ہے اور اس طرح اللہ دنہاں ایک مند دے اگر یہ نا سائے نا چوبازے چھوٹے نہ ہوں تو بالکل سچے ہی ہوں گے سارے اللہ نے انکار کر دے اسے بھی زمین تطرہ دے غرق کر دے میری زمین تے رہ کے میرے ناں دی دکھر دے بیس تو اللہ تو ڈر نہ خشیات اللہ اللہ نے فرمایا مومن دا بس جاتے اور یہ دے نتیجے پھر ہندہ کی اے پتھر دا پہار دا چوتھا بس گیا کہ ہلو دا نہیں اپنی جاتے کھڑا باقی ساری ہیں شاہر ہلو دی پودے بھی جڑے اپنی جاتے بھی خدا کھا کے نشوہ نمہ پاؤں دے تو ہنو چڑے جاندے ناں جیتی کبر ہے بڑائی چوندے پتھر نہیں چوند پتھر ہنو کوئی ہلاکتان سٹے ہونے پھر بھی تھلے آج پتھر اتواز وہ آج اتھلے نو دکھتا ہے بلندی نہیں چوند جنہوں سے چار پائیانے وہ بھی اپنی مرضی نہیں درود ہیل سکتے تھوڑا بہت تصرف ہونا چاہے جہت بدل سکتے پتھر نہیں جتھے گڑتا کھڑا انسان ہے جیت بھائی اپر جاندے خدای سے دعوی کی تھی چاری مخلوق ہیں یا جماعتات ہیں یا نباتات ہیں یا حوانات ہیں یا انسان ہیں انہ سارا جالا اللہ تھا بندہ جڑنا ہے بات کی اوہ پتھر پہاڑ جڑا اپنی جاتے جمعہ اپنی مرضینا نہ ہلدہ نہ جلدہ نہ مالک ہلدہ اللہ تھا اس طرح کا غرام ہے جنہ ابراہیم بن عظم رحمت اللہ نے غرام خریدنا چاہا تو اس غرام نے پوچھا بے تیرا نہ کی غرام سے بڑا دنا آئے مومن پہار دی جنہوں نے غرام دا کھڑا نہ ہندہ مالک جیسا نہ نہ چاہے بلال جو مرضی میرا نعرہ کھلے ہوتا ہے انہا پوچھا تو کھانے گا کی انہا کہ غرام نے کی کھانا ہندہ دے مالک کھلا دے وہ تیرا دی رہنگا تہینے گا کی انہا کہ جو مالک پہنا دے خوش ہو جنہا اسے پہنے کی مرضی کوئی نہیں کرمایا کم کی کریں گا انہا کیا ہو کروں گا جو مالک کھو آپ روپ ہے کہنے گا کاش تیرے جیسا میں خدا دا غلام ہوں جتنا دا تم غلام میرا بننا اے دن دا میں کدے رب دا غلام ہو جنہا جو کھلا ہے جو پناوے شکر ہے گلہ نہ کر جو حکم جنہا کری جا اے چار وصل جنہا تو قرآن نے آکھا جبال جنہا پہاڑ چار چیزہ ہیں وہ دا دل زندہ ہے وہ اللہ نے پہچان دا ہے وہ دے خوفنا کام دا اور کئی ورحی ٹکڑے ہو کے ڈیکٹنے دا اور نار فرمایا اپنی جاتو ہل دانے اس بات ہے انہوں نے قرآن پاک اللہ استقامت قرآن پاک پڑھیا ان اللہزین کارو ربنا اللہ سم استقام پہاڑ کہ مومن ہو آجن علی بشارتان جنہا نے کیا کہ اللہ ساڑھا رب پھر ہوتے جمعے رہے پھر نہیں قدم ہلے ایڈر وزرزانہ نہیں دوڑ اس طرح صفہ اور مروہ سے میرے بزرگوں جا رہے ہیں لوگا آج مرے سے جڑا صفہ سے کھڑا ہے اور مروہ سے دوان پہاڑوں سے اور آ سمجھنا ہونے یہ گئی کہ پہاڑ سے نہیں کھڑا تو آب پہاڑ ہے اور ایک چار گناہ پڑھے جلب کے جلی تو دول گئی کیار پیدا ہوئی ہے تیرا دل خوزا دی محبتنا زندہ ہو گیا تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے علم اور بھی صفات دی واقعیت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے خوف تلرز لگتے ہیں اور تُو اپنے اقید اور ایمان چینہ جم گیا کہ دنیا کمیں بنیاد پرست ہے ایک تانہ بن گیا جو میں دو سو سالے رہا کہ وہابی ہیں اسے انگریز کسٹے نے نعرہ کر رہا کئی مروہی برد کئی وہابی تحریک نہیں جنا کو وہابی مذہبہ اہل سنتی ایک شاہ کمیں بنیاد پرست کمیں بنیادی جنہی ہوگی کئی شاہ دسو ایک کتا نیڑی گیا جڑی آسول ہے جڑی آسول ہے جڑا گورے آتے جمع وہ تو ہلنا نہیں چاہیتا ورنہ تُسی مرغے بادے نمہ بند ہوگے ککان بند ہوگے جدر مرضی ہوا اڑا کے لائے جائے ایک کوئی انسان نہیں انسان چاہ چار وصف جڑے پہاڑا لے اے ہونے چاہیے جو زن بلکل اور اوہ دے وچو پھر تُسی بیخ دے چشمیں نکل دے پانی جاڑی ہندہ اے چک دوزی گلوی سمجھ چاہیے کہ مومن بیاک وقت مکسر افاپ پوزر سندا اللہ دو بے جور سیاں کٹھنیاں جڑی ہیں دنیاں دانشوراں کو نہیں ہی یا نرمی آگئی ہے اینی نرمی آئی کی بغیرتی جہت تک پہنچی کسے انہوں کچھ نہیں کیا پوزر بیٹی اٹھا لئی ہے قسل کر دیتا مالو نہیں جی چلو اللہ دے والے اے ہو جائے بغیرتی جمعی ہے نرمی یہاں سختی ہے نہیں کوئی ویشی بن گئے خون خار ہے درندہ ہے مار تاڑی ہونا تا کام ہے نرمی اور سختی بہامدر بیاس نرمی میں ہوئے تھے سختی جدوں میں کٹھے اینی لوکاں کو اے صرف کمال ہے دنیا جیک ذات پاک دا جن اس میں بارکیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام دی شریعتہ سختی نہ پڑی وہ نرمی کوئی نہیں اڑا جو بات عیسیٰ علیہ السلام دی شریعتہ سارے تک پہنچی ہے بھائی تر کوئی ماردانو تھپڑ دو جا کے کر دیو حضور نے حضیٰ علیہ نبی پاک نے پتا کہ دھومیں شاہ چاہیے پہاڑ دی تران بیلکل سختی ہوئے کہ نرمی ہوئے جو میں قرآن پاک گانڈا پہاڑ پھٹ دندہ پانی نہیں کرتا پانی نہیں کرتا اس طرح مومنٹ کی رکھتے کھل ایک پاسے ہوئے جو سخت کوئی نہیں کوئی حلال نہیں سکتا انہوں نے اپنے ایمان رکھی گئے پہاں میں دنیاں دے حوازس دی آنڈی چھڑ رہی ہوئے سختیاں دشمن دیلہ پہنچا پھانسیاں دلکارہ ہوں نے اپنا ایمان نہیں چھڑ ایدرہ تو پہاڑ دیترہ سختیاں مگر دجے پاسے ہوئے جو نرمی پڑی رچوں پانی کے چش میں بیندے ہیں ذراکلی کوئی گال ہوئی نہ کوئی دخی سامنے آگیا کوئی مصیبت آگیا حالانکہ تکلیف ہونو مگرے جلنو ساٹھ پہنی یعنی دکھ پہنچنا ہے دے میرا پرا یارے بچی بٹھی ہے کوئی سامان نہیں اے آدمی مکان تو خالی بچھا ہے اور اے تسی ویخ دے دے لما اقبار ہم تولانا ہے مثال دیتی نرمی دیتی کہ ایک پاسے مومن ایڈا سخت پتھر دیتنا کہ دجے پاسے پھٹ چند آج پھٹ پانی میں چل پنیڈا آدمی آیا رسول کریم علیہ السلام کو کلمہ پڑیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اپنا میمان ہے کوئی جاؤ اے نو کھانا کھلاو حضرت سلمان فارسی رضی نے ذمہ لے لیا گئے جا کے رسول کریم علیہ السلام دے حجرات شریفہ دے تھی بی بی انہوں آواز دیتی کہ اللہ علیہ السلام نے بی بیو میں اس آدمی نے وعدہ کرایا کوئی ایک عرض کھانا دے دیو انہا آکھا سلمان اللہ گواہ ساڑے کر سوائے پانی دے کوئی شاید خزانے ہوں گے سی حضور کو لٹاؤں دے اخیر ہونا سوچا بے ایک دروازہ او تمہیں خالی نہیں مر سکدا حضرت سیدہ تو نسائر فاطمہ تو زہرہ دے دروازے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے بچی نے دروازے لکھٹ کر آیا پوچھے ہاں کون ہے سلمان کی گل ہے اے مسافرہ وعدہ کر بیٹھنا گل کوئی نہیں بڑی حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا سلمان اس خدا دی قسمہ جنہیں میرے باپ پیغمبر بنا کے پیجیا تین دن تو فاق کا مگر خالی نہیں موڑی میں جس باپ دی بیٹی میں لیتا بات کہ تُو خالی جن اے چادر اگری میری ماں نے میری جہیز تیزی خلی جانے لہے جا شمون یہودی نو دے کے انو پرادی کر لے گراہ رکھ لوے جنہوں پیسے آنگے چھڑا لانگے دے جو کچھ لے آکے مولینو روٹی کھا میں پیس ہوں گی روٹی کھاؤں گی جنہوں حضرت سلمان گئے ہو چادر لے کے شمون نے پچھیا پہ سلمان یہ کسا کی ہے کی چادر لے کے لے کی ہے کہاں جو آیا تو کہانی سنائی ہے اُت ایک بار ہم تلال لکھ جائے بے خضرت فاطمہ کہ یہ مسکین بے کے بہرے مسکین دلشتہ شکتہ سے دے لینہ نرم ہویا چادر خدرہ با یہودے چادر خدرہ فرو چادر بھیجتی خالی نہیں مولنا چاہے مگر یہودی چیسے گلیں ناثر کیتا اسلام دے ہیں اے دیکھو دو بالکل اگ پانی گا میڑ دیکھ پاسے انہ پتھر جی طرح سخت لوگ ہوں گے یار مسلمان عیدہ بے رہے ہیں بے رہے ہیں نہیں اپنے وصول پاپتا ہلنا نہیں چاہوں پہاڑ ہے اور دوسرے پاسے نرم مگر اے رقت حلال نہ پیدا ہوں اے رونا ہے میں نہیں ہوں نہ اے فرار نہ مکر نہ گل بندی ہے مکار ہی دے توروی یوسف علیہ السلام دے پرہانگ لوگ رون دے اور دلوں رونا دیرانا اے دیری رومی برماؤ دے اے حلال نہ پیدا ہوں رزقِ حلال کمال اللہ رسول اللہ میں حبت ہوگی آنسو بید آگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں نے یہ دیکھیا بے دے حدود اللہ کا معاملہ آیا کسے نے اللہ دی شریعت دی حد نہ توڑی ہیں زانی ہیں چورہ حضور نے رحم دی کی اے سمجھو غلط دین ہے دیسے ایک کو پہلو بیان کری جانے نرمی 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 وہاں بھی دنیا سا رو سب گرندی اسلام آمن دا دین ہے بڑی نہیں اتنا یہ دیری کہ آمن چاہوں دے آمن تو سلام چاہوں دا مگر آمن دیڑا ہو دا ہے طریقہ کوئی نہیں جا گے بیہت جو آمن دنڈے دے زور میں کیا ہم دا بڑی نہیں ٹھیک کرو آمن ہو جو گا دنیا جنہیں بڑ ماشرہ انہوں ڈانگ دے رو آمن ہو مگر ایک چکمہ دیں دے پہ مسلمان جڑا ہے نرم چارہ بن جا جڑا مردی انہوں نکل جا یہ حضر آمن کوئی نہیں اسلام حضور حضور پہ معاملہ آیا ترس نہیں دی حت بے دردی نہ پڑ دیا زانی نے سنگسار کیتا کوڑے مارے اور قرآن مجید نے کہتا سورہ نور چل کہ جدوں کسے زانی نوں کوڑے مارنے نوں روز سے مسلمان دی ایک دماغ کٹھی کرو ڈیل جنہیں کوڑے مارنے چاہیے دے دنیا کٹھی کرو اعلان کر دی باقی کامر جان اور اتھے فرمایا وَلَا تَعْخُذْ بِحْمَارَ آفَذَنَ فِي دِينَ لَا ہون اللہ دے قانون نافذ کرنے ہون پتھر بھی طرح ہو جانا ہون نہیں نرمی ہونی چاہیے نہیں تو انہوں اللہ دے دین نوں نافذ کرنے ذرا ترس نہیں ہونے جو ترس کھا گئے ہیں بچارے مر چلے پھر نہیں دین کام ہو اے پتھر دی طرح سخت پھر ناری پھٹکے پھر نرم نرمی لیکھی گئے اوہ یا اللہ دے رسول جو دے دین دے معاملے چہنے سخت ذرا کوئی آئی ہے سامنے ایسی چیز جو جنا دل ہل گیا رسول اللہ دے اکھان چوانس ہو گیا حضور پاک روئے پھر امام عبداللہ بن عبدالرمانہ دار میں اپنی سننج لکھ دے اللہ دے رسول اللہ السلام بیٹھے ایک شخص آیا انہیں آکیا یا رسول اللہ میں اسلام لے ہوں مگر میرے کو جرم بڑھے ہو میں زمانہ جاہلی آئی نہیں ہوں بیٹیاں مار چکا پرہتاں بیٹی مظلوم نہیں ہے اے دور بھی لوگ ہیں ترقی دانے ترقی ضرور کی کوئی نہیں آئی ہونے بچی پیدا ہونے کوئی خوش نہیں ہوں کچھ مصیبت ہی بن گی بچیوں نے رشتے جڑے عذاب بن گئے لوگوں نے مطالبے نے بڑھ گئے ورنہ بیٹی تو آرہا شکوئی نہیں ایمان دی کہ لیا کہ جیسے جنیاں انہوں پتا پتہ اپنا بلود صدا کر دے تب اپنے کار سمار دے بیٹی اپنے سو رہاں دے کہ یہ ماں باپنو یاد کر اوڑیک دی ابھی کچھ سنے آوے بہت محبت ہے جل چلانے رکھ انہوں نے کہا میں آٹھتوں زیادہ مار تکا کفر دے زمانے اور ایک داس حدمہ میں انہیں پر وہ سنا رہا کہ رسول پاک دیکھوں جو ٹاپ ٹاپانس ہو گئے اوہی رسول علیہ السلام پہ نے سزا نافذ کرنا دے کہ ایڈے سخت دے لے بچیاں انہیں ماری حضور زیدہ انہوں نے کہا ایک بچی ایسی زیدہ وہ ذراک وڑی ہو گئے میں انہوں مار نہ سکیا مر کے نیت باز ہوئی میں اپنی دیئے نوہ کھا بین انہوں نے ذرا کپڑے شپڑے پواہ دے میں اجے مامین دے لیا جاؤں انہوں نے ذرا ملا رہا ہے وہاں نانکین انہوں نے جسے میرے نال ٹو رہا تھے کہ میں دردی ہیں تیری نیز کو کھل نہ ہوئے اللہ دی امانت کی تیر کو خدا توڑھیں مگر وہاں میں جنگل چلے گیا وہاں سے بڑا گہرا میں انہوں نے حد پڑھا حضور سٹھیا اجے چکاواز میرے کہنا جاؤں دی ہاں ہے رسول اللہ دارو 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 بارکتار ہوئی لوگاں نے آکھا والا دے بندے تو رسول اللہ گروہا کیوں ہے جلس پر آئی حضور نے آکھا نہیں مل کے کہانی در آب بار بار سنی اور رون دے لے یعنی دین کی چوندہ تیری اکھی کرنے بکے وقت چو آدمی پہاردے پتھر دی ترہاں سخت ہوئے نار جمع ہوئے جو پھٹ کے چشمے نکل دے بلکہ سلیمان علیہ السلام نے کیا سپیر راڈ سپیر چلڈر سوٹے رون پرہ کر کے راکھ دے بچے خراب دارو اے نسخہ بھی ان ختم ہو گیا نا یورپ تے قانون بن گیا بچے نزل آتھلایا پولیس کھلا رہی گا اور یہ تک لطیفہ بھی لوگاں نے لکھیا ہے سچا جو چھے باپ نے ڈانٹیا ذرا انہیں پولیس بلا رہی اور باپ بچے رہی بھی بیجتی ہوئی اور مڑ کے آنگا چال پاکستان چلی یہ ملاؤں لیا اُترے آئے جہازوں تو پھینٹی شروع کرتی ہیں لوگوں نے پوچھا انہیں آکھا نہیں بلاوے پولیس ہیں اوہ یہ کنجر جلے پیو بھی ڈانٹا تھا ساتھ نہیں رہی پولیس اے تھے بلاوے نا انہیں تھے جو مرضی ہوئے اے ہی نہیں ہے کہ چھوٹی ہے نا باپ اپنی اولاد میں ڈانٹا تھا تو سلیمان علیہ السلام نے سوٹے نووے لارکھ دے پہ اولاد وہ گاڑ رہا وہ گاڑ نہیں ہونا چاہے انس کا چنگا سختی چھڑ دے سختی جو دیتا بلکل موقع دے مگر وہ دے نار نرمی ظاہر باپ نے سختی کریں تو ظالماری تھوڑ ہو نہیں احتضا خیر خواہ اماغ ان قیم رحمت اللہ رحمت اللہUs اے ہزانتے مسئلے جے لکھتے ازاز المہ یہ سمجھو عام کیس پیدا ہوتا کہ طلاق ہو گئی ہے بیوی کہاں دی میں بچے نو دے جنہاں باپ انا تھا میں رکھنا ہوں حضور نے اس پارے ہی فیصلے کی تو فرحامل Betsy ایک کاضیットریں پیش ہویا بچہ درہ کسیانہ تھی انہیں پوچھے بیٹا تُو کدر جانا چاہنا انہیں کہیں ہمہانہ قاضی دانا سی انہیں کہا ماں نہ کیوں جانا چاہوں انہیں کہا ماں میں انہوں کدیس پور لی پہت انہیں نہیں میں نے استاد الکلیہ دنائے پوچھ دیئے تو پڑھ جاں گا نہیں پڑھا اب با دانا قاضی نے اسے اب انہوں پڑھا دیئے دیتے بگڑ جاؤ گا بچہ ماں دیئے محبت خراب کر دو ایس تو اے شفقت اور سخت نرمی اور سختی بہم دربے اے دنیا جی رسول کریم علیہ السلام دیکھ ایک کسہ نہیں ہے حضور دی زندگی پر ہی ہے بے نرمی ہے نہیں ہے بے روندے داڑی مبارکتہ روندے پھر جتے دین دا بلا ہوں دا سخت اقبال نے کس را ایک شیر دی کٹھا کر دیتا وقت ہے جا تیغے ہوا ہن گزار جتے جنگ دا میدان ہوں دا رسول اللہ دی تلوار نا دوائے پکڑ دا دا بہادری ایدر بھی سفاں اٹھ رہی ہیں لوگانو یہاں دے بہادر بنو میدان جنگ چھے آپ دی تلوار لوئیوں پکڑ دا دی دشمنہ دا لوہی پانی ہو جدا گوھا رفتان دے بہدامان نماز اوہی اللہ دا رسول اللہ نماز کھڑا ہوں دا تے موتین ہی طرح آنس ہو گر رو رہے آردے میں سینے چھو نا دیکھتی جبن دی آواز آرہی نرمی نہیں ہے نہیں پہاڑی نسار آج چھو نگتی ہے کہ مومن پہاڑ ہے سختی ہو جاندہ نرمی ہو جاندہ رسول کریم علیہ السلام دے بارج ام المومین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگ گئے حضورت حالات زیادہ بیویوں کو کچھ نہیں دی اما کو جسے گئے عبید ابن عمیر انہاں چک آدمی زیابنہ بہت دے رہے عبید عبید تو میرے گی انہاں کہا میں شاہر دی اس گلت عمل کرنا زور خب بنتا زہب بن کدھی کدھی میرے آکر وقت پہنا محبت رہیں گی روز آبے بندہ جڑا نہ ہو بیزار ہو جانسا عبید ابن عمروی نال سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڑ ہوئے گلان اما رسول اللہ تعالی کو عجیب گل ستا قربان دے یہ رسول اللہ تعالی کیڑی گلہ دی اما نے رو کے آکھا رویاں وڑیاں اور فمرا کل وامرے ہی کان آدھا پتروں کیلی گل پشنے جزور دی رسول پاک دی ساری زندگی یہ دی جیڑی گلتے نظر مارو آلہ آلہ سونی تو سونی کڑی چھڑے تو کڑی بیان کرے کہاں لگی ہاں ایک واقعہ تسیل میرے کو سون لو دیکھ رات میری باری سے رسول کریم علیہ السلام آئے لیٹے ہیں اور بعد جاکش آئیشہ اگر تو اجازت دیں کہ میں آج رات اپنے رب دی عباد کروں کہ میں کیا یا رسول اللہ میں بھی توڑا قرب پسند کر رہی میری باری ہے مگر میں بھی نہیں چاہوں جی توڑی عباد خلال انداز ہوا تسیل چاہوں دے دیتے بات کرو تو امر مہمین افراؤنی یا رسول اللہ کھڑے ہو گئے کھڑے بھی روندے رہے مرکوج گئے ہوتھے بھی روندے رہے سائیڈیز بھی روندے رہے اور بستر سے بھی لیٹے روندے رہے ساری رات روند گزری صویر جبریل علیہ السلام آئے کہ اللہ رسول اللہ پہلے ہمہ نے پوچھا کہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام وَمَا عید کی کیوں تسیل یہ نہ روئے تو آپ نے برمایا وَمَا يَمْنَا عُنِيَنْ عَبْقِيَا وَقَدْنَا تَسْتَ لِيَّا فِي حَادِ اللَّتْ آپ نے آکھا آیا شاہ کیوں نہ روما میں جدوں کے عجرات میں ایسی آیت اترییا قرآن پاک دی وَیَلُ لِمَنْ قَرَا وَلَمْ يَتْبَرْفِيَا جن نے قرآن دی آیت پڑھی تو تیتہانی کی تاؤز برباد تباہ آؤ آدمی اور سورہ آل امرحان دا آخری رسول اللہ نے حوالہ دیکھ کہ ایسی آیت ازاری رب نے کہ جلے زمین و آسمان میں دین رات ہونا سامنے فلم چل دی دین آ رہے آ رات آ رہے آسمان زمین کڑے وہاں ہمیں اکھا نہیں کھل گیا کہ کوئی خدا جنہیں سارا سسٹم بڑھایا کیوں ہے روز سین بدل دا ہے رات آئی چلی گی دین آیا چلا گیا وہاں نے حضور نے فرمایا جنہیں ایتاں پڑھی ہیں اور قدید تیانی کتاب ہے لے آزلی بربادی ہو کہا انسان ہے پتھر ہے پتھر تو بطر ان کے نہ تھی رسول اللہ علیہ السلام دی پوری رات غور کر دیا ایسے ایت ان تلاوت کر دیا دی رون دیاں گزر گیا ایس تو ایک بکر جسی بین دے دی سختی لی نرمی سختی لی موقع دی آپ ذرا نرمی ہوئے بڑے بلے قاتل آئے بچے رون دے رہے گا یہ رسول اللہ تعالیٰ نے اپنا معاملہ ہے تو ہاتھ سامنے اور واقعہ سونے دے عرفانہ لکھنے دی اور حضور پاک نے کیا بھی اس ذات بارج جدے بارج ایسی سوچ بھی نہیں ساتھ بھی انہیں چھوڑی کرنے رسول اللہ دی بچی جنت دیا عورتوں ہی سردار مکہ فتح ہویا کیس آگیا رسول اللہ تعالیٰ علیہ السلام اور اس عورت دا ناوی فاطمہ ہی اور قبیلہ بنو مخزوم ابو جال جدے ولید بن میں بغیرہ اور خالد بن علید رسول اللہ تعالیٰ علیہ السلام کیوں جنہیں دا سرداران دا انہوں نے چھوڑی نکلی سردار کم گئے جے ہاتھ پڑے آگیا ساری عمری بدنا کارک لگتا کیا ہونے حضور پاک نے کون کو ہٹاوے کیا لگے کوئی بندہ لب ہو جیدی حضور موڑا بندہ پھر انہیں لب ہے حضرت عسامہ عسامہ ہونے جی دنیا عسامہ نے کونٹی پھر لی یہ نا گاڑی بن چکا نا بیچارے گا عسامہ ابن زید ابن حارسہ وہ دے باپنوں زید انہوں حضور نے اپنا بیٹا بنایا دی کہیں دے لوگ زید ابن محمد سی پرانے روائی دے وہ دے قرآن اتریا بینے جدہ اصل باپ پہ پھر ہو دا نا ہٹ گیا ورنہ زید ابن محمد دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ السلام دا بیٹا اور اس طرح میرے پڑاو سارے قرآن کسے بندے دا نانی نالی دا نابو بکر دا نا زید سورہ احضاب تلہ نے اوزہ ذکر کیتا فلمہ قضا زید منہ وطرہ ایک نکار دے مسئلے بات دوں دی اوزہ بچہ اور حضور نے ایک پٹھتے بٹھون دے سی ایک پٹھتے حسنوں بٹھون دی حضور نے اپنا بچہ سی اسامہ وہ نوجہان سی لوگوں کو کہاں گے اسامہ اببا جی نے کہا جو ڈان لونہ دا آزن دوان پر دیانگے ہاتھ نہ کٹ اے سختی پہاڑ دی طرح بنیاد پرستی گرگر جی رہا رنگ بدلنگ کو دین ہے پھر جو ہے نہیں جو ہوئے سوئے جی رہے دین دے اصول ہو نہیں چھڑے یہ نرمی بڑی خلق خضال دشمنی خیر خواہ حضرت اسامہ نے جا کیا یا رسول اللہ تُسی جو دوان پونا پا جو ہاتھ نہ کٹ اپنے منعبی کرائی دنیا کٹھی ہوئی اور اینے غصے چاہ اپنے کجی تقریر نہیں تھی تھی جنہیں غصب اور جلالتے ہیں اسے نہ بھو گئے آپ نے ہمارے تو عرصتوں پہلی ہیں صرف اس تو حلاک ہوئی ہیں اور تباہ ہوئی ہیں بے قانون دی حکمرانی نہیں لی قانون جری لکس کر لیں جے رہے بے وڈے دی گل ہے دی جھو اور قانون بنا رہا مارے ہاتھے ہو رہا بیڑا گھرک ہو جا رہا بڈے نے جرم کرنا انہوں نے نرمی کہل نہیں مارا کابو آجنا دی ٹنگ جو ایسے تو تو برباد ہوئے سخت ہونا چاہیدہ پہار دی طرح کہلنا کوئی نہیں سخت دو جے پاسے دی میں اپھاٹ جنہ دا چو چشمیں نکر دے جب انہوں نے نرمی دا موقع ہوئے پھر آنسو گا بیلکر اکھاں جڑی ہیں نا ٹاپ ٹاپ آنسو گئے نا خلق خدا نے پتا لگے بھی یہ کوئی بیشی نہیں درندہ نہیں سختی جو دوں کر دا جب انہوں نے ایک ڈاکٹر اپریشن دے موقع دے سخت ہو جنہ دا اگر وہ گندہ ماس نہ کٹے اے ہو جی نرمی دے سو چنگی ہو گی مریض مر جو گا کٹ دا بے دردی نا مگروب بے دردی ظلم نہ نہیں ہوں دی رحمت پار رسول اللہ دی سختی ہے اے الہ السلام دی سختی دنیا دی پلائی لی ہے کہ دنیا ظلم نہیں ہونا چاہیدہ نہ مسلمانہ دے نہ کافران دے اے ہو جی گل کوئی نہیں مسلمان اللہ مسئلہ آوے تٹھالی جو نہ کوئی پنچات نہ کوئی انصاف بس بیٹو ہندہ جندہ کہ کافران جی کہلائے کہ دور اقوام مدارتی مور جا کے اوڈنی حسائیان جی کمت بنا دے دس سو جنہ جرے ہندہ رہنا کتنا دنیا نے سوختی نہیں سا ہوں اے کوفی انہار نے پکار اٹھا ان سیکٹری جنرل کہ عراق تے حملہ نہ جائے زیاد جدا تسی دیشت گردی ختم کرے بڑا ہی جاندے دکھی لوگ جرے مرمارتے ہندہ جنرل تو گل کرو عقل جی انصاف کرو لوگوں نے مسئلے حل کرو پاگلے لوگ پہ اپنے بام بن کے مردے جان جدا نکڑا بام بن کے انہوں پہلا نہیں پڑا میں اٹھ جانا دکھیا ہویا تسی ہوتا حال نہیں کر دے مرم نہیں ہو دے زخمتے رکھ دے مارنا چاہوں تے جنرلل مارنا مار لو پھر ناری تو انہوں لے ٹپتا تو اسلام بے اندر سختی خلق خدا دی پلائی لی یہ تلوار بھی بیرہم نہیں بڑی منصفت حضور نے کہا عورت نو نہیں مارنا بڑا نو نہیں مارنا بچے نو مارنا بیمارا نو کچھ نہیں کنا خان کانج بیٹھے دردیش راہ بنا نو کچھ نہیں کنا دلہ سامنے میدان چاہے انو مارنا صرف اور کسے نو کچھ نہیں کر اور بھی وہ اس وقت تک دہتو زیادتی کرنا وین جانہو لسلم فجن آدھان جے ذرابی آکھن سلا کرنا تے انہیں فارم من لاؤن دی ناری اللہ نے کہا جے تُسی سمجھو مینا تے توکھا کرنا کیا توکھا کرنا تے آپ پہ بلا ہوگا تے اللہ توڑی ماد کر دوگا سلا دی پیش کشنا رب کرو تُسی پیل کرو کہ سلا چاہوں جیسے پہلے ہی چاہوں نہیں سلا رب نہیں کرنا توکھا ہوگا جو میں آپ پہ اونا ظالمانا مڑکے نہیں بلو میرے کو اونا بچے نہیں کر جنا تو اسلام دی ہر شہ ایک پاس سختی نہ پڑھی ہے کہ دین دے اصول کسے لیے سی ریلیکشن نہیں کرتا سانوا کہنا اللہ رسول حلال حرام نزوی بدل دیو اے کم کوئی نہیں ہونا جو اللہ رسول نے حلال کرتا حلال و محمد حلال اللہ یوم القیامہ قیامت آجانیہ محمد حلال کیتا حرام نہیں بڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم و حرام و محمد حرام اللہ یوم القیامہ نہ کوئی امام مجدی نہ کوئی عیسیٰ رسول اللہ حلال نہیں کرتا بس دین ان قیامت تک حضور دا ایس پاروں جیسے بھئی پتھر ہیں خانون نہیں کوئی حلا سکتا بریاد پرسکوں جو چوڑی مردی نہ رہے کہ جتھو تک نرمی دا تعلقیا اسی مسلمان آلیوی غیر مسلمان سب دیر میں بیر بار سارے سامنے کوئی دکھی آوے کٹا بٹا نہ مونا کہ سیدنا امیر الموم عمر ابن الخطاب رجل دورا کی تاپنی سلطن پھرے اور ایک شہرت گیا تھے کہ بڑھے زمین ہوئے کی مسلمان نہیں سی غیر مسلم مانگدہ پھردہ بادا ہے حضرت عمر نے دیر میں سٹھاٹ ہوئے شفیق اور میرمان حاکم فرمایا بڑھے آدمی ہے باداران مانگدہ مسلمان حکومت یہ نہیں نہ رہی ہے بینوں کار بیٹھے نو بزارہ نہیں مل سکے آپ نے پچھا بابا کی مسئیبت ہے بچوں مانگدہ ہے انہیں کہا جوانی دے زمانے میں تجزیہ لگا بڑھے آتے نہیں لگتا اور تندھے نہیں لگتا صرف جوان آدمیاں تھے جوانی جڑی مینے دی دیشڑوں سے توانوں جانگے جاندی لوڑ نہیں نینا فوج کرتی ہوں مسلمان فوجنا کرنی ہیں معاف انہیں معمولی ٹیکس عراض مقابل زکاہت اور کنے عشر ہے جڑے کئی گھنا زیادہ سی دینے ایک کوئی سزا نہیں صرف ہے اب تسی ہنہیں حکومت دی انداز کرو توانی معاف وہ مرتے لگا سی مردے تک معاف نہیں ہے وہ بدستور میں پہلا ہوں گا میں ہن کماری سکتا ہے اس تو منگ کے دینا حضرت عمرزار وزار اور ہمیں اکیڑا ظلم ہے کہ جوانی جیسے ایک آدمی تو فیضہ اٹھایا ہن بڑا پیش گریب تکے کھانا پھر اسے بے کیشیروں لکھا کہ دا نہ کٹ جو جزیہ گزارا اور لینا وظیفہ جاری کرو جب تک جنڈا ہے کار بیٹھے نو وظیفہ دیں اس تو اسلام دیں برکنا پائی کون کن سکتا ہے دین اسلام تے سے آپ بدنام کیتا ہے مسلمان پہاڑی رہے پہاڑ آڑیاں چار سفتوں ہی نہیں دینی شروعی دسیاں تو نہ پھٹ کے نہ تو کچھ چشمیں ہی جاری ہیں انہوں نے سکا پراہ مردہ رہے تماشاں گئے خوش ہوں دے شماعت کر دے چاہ کر دے چنگا پکت رہا کدی ترس نہیں آیا پھر میرے ماں دا باب دا جایا میرے پر حالت نہ میں بھی مسئیبت تو فیضہ کیوں دوا مذہر نہیں کریں تماشاں بکھنا اللہ کے رسول نے طریقہ نہیں سکتا ہے حضور پاک نے ایک دنے بار بار کہا واللہ الہی ومن واللہ الہی ومن کوئی خیال کرو اے زیادہ نفرات رکھتا نہ گلانی بڑھنی ہے خلقِ خدا دے خیرخواہ بنو جی رب نے کوئی زیادہ دیتا ہے دیان دیو تینوری فرمایا کہ اللہ دی قسمو مومن نہیں اللہ دی قسمو مومن نہیں لوگ ڈر گئے انہاں پھوک کیڑا پہ نصیب جلی حضور بار بار کر رہے ہو اللہ دی قسم مومن نہیں پوچھا کون یا رسول اللہ فرمایا جلہ رات نو رج کے سونداز گوانڈی پکھا رہا کوئی مومن جنہیں مرضی تصویریاں گردانے جنہیں مرضی حاج مرے کرے رب نے ہی آئی بات تنگی کی کرے انہیں زمین کے ساتھی اللہ دا ایک بندہ لگے پکھا بھلتا ہے تو یہ خبر نہیں ہے اور اس پاروں نے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ عام زمان داتا گانی بخش کیا چلو ہے جبھی حرج کوئی نہیں لوگوں نے آتی سمجھ لیا وہ سانوں زمین و عثمان دے رزق دیں دے گانی سے بخش دا میں نہیں بخش رہا کنیا لوگوں نے دین دا میں خزانہ لٹا رہا موتی دے رہا اللہ دے نیک بندے بھی خزانہ دیں دے رہا عبداللہ ابن مبارک ایک دے بڑے محدث کی مجاہد عالم ہے پڑھیاں کتاب میں حدیث تفصیل میں حج کیتا اور حج دے مقضد جو رات آکے ارفات تو آپ سے راوٹ کے مصطرفہ سستے خواب بیکیا کہ اے سال دے حجیاں جو سب تو اللہ حج خدا دے نزدیک علی ابن موفق اے ناونا کری نا سنے علی نا موفق ہو دے باب دا سنے ایڈریس پورا اور دمشک دے فرام اللہ حج رہینا حیرام ہوئے ایڈی توری اطلاع سفر کی کتاب دمشک گیا اللہ لبیہ دروازہ کھڑ کر رہا بندہ آگیا پچھا اے سنا بے کینا اے اکیارینا باب دا کینا موفق اے ناکہ تے نو حج مبارک ہو انہیں سن کے اکیار بے حضرت میں حج تے نہیں گیا اے ناکہ اے میں چھپاؤں دا اے ریاکاری تو بچنا سنا پھر مبارک جتی انہیں اکھا نہیں میں سچ دسے حج تے نہیں گیا تیسری مریضوں کیا دن آخر تسی گلت دسو حضرت قصہ کی ہے میں تھے ٹھیک ہا نا میں حج تے نہیں گیا اے نا جو دسے میں تھے بھائی اللہ دی طرف میں اشارہ پا کے آیا پتا کی تا کہ واقی ایڈریس ٹھیک ہے تو میں حج تے نہیں گیر ہو جاتا انہیں اکھا تیس سال ہو گیا میں موچی ہوں اور ٹکا ٹکا بچا کے اے نا خرط بنایا تھی میں حج تے جانا تھا تیرات دے وقت میری بیوی نا دردے زے ہوئی بچہ پیدا ہوں گی تکلیف ہوئی وہ دا دل کچھا ہویا انہیں منو اکھا گوانی جاندے کرونا گوشت پکن دی خوشبوہ ہوں دی کوئی شوربہ تھوڑا جا لیا میں چکھا کہ میں انہیں کھر جا کے کھا کہ شوربہ دیو انہیں کھا نہیں شوربہ توڑے کھان بڑھا دی میں زید کی تھی ہونا کیا پائی مردار ہے کھا کے کھا میں بیوی نا آکے دستا ہونے کھا اللہ دے بندے چھا دے حج دا شوق دے نا دی بند اے تیرے گوان مردار کھان دے پھر مکے جا کی تکی گا اللہ تیرے موں سے نا مرود اے جدو کر سنائی دابن واقعی ایک گر تھی کیا تدے اللہ نے کیا بے جاڑے ترکے آیا انہوں نے او دا حج منو پیرا جنہیں حج سرد تار کی سال دا شوق غریب دی مرد کی تھی اس تو اسلام بڑھا نا اے پہار تھی جو میں تسی بیاک وقت دیکھا کہ سختی بھی انتہا دردی ہے کہ نرمی میں نہیں بے پھر جندا تو اسے پانی نکل کئی وڑی اللہ دریاں نکل دے کدی تھوڑا پانی نکل دا اور کدی اللہ دے خوف نہ گر جندا نچوڑ دے پھر آج دی تکریر دا بے پہار بڑھ دا ایک پاس ایڈی سختی بے دین نے جو حرار و حرام کی تو آپ پاہنے لانے چوتھو پسلاوے پاہنے دنیا دے دراوے دیرنا دیں ایڈروں پہاڑ کہ دجھے پاسے پھٹ جانا کوئی غریب مسکین سامنے دکھی آوے توڑے چھوڑنا بے لکل دریاں ایسنا آسوں ہیں دریاں میں نے چاہیدے توڑے اپنے دلنوں محسوس ہونا چاہیدہ بے میری بچی دے شادی آوے یا رو سے لائٹنگ دے لکھ لکھ جانا ایسے گریب بات دے پجا سٹھ ہزار منگڑا رابضہ دیتا ہی دے نا مگرے سب کچھ اللہ دی توفیق اور اسے سمجھے ازن نا کہ اللہ دی توفیقوں نہ دے شاملے حال ہوں گی جنہاں یہ نیتا نہیں کہ اللہ توفیق دے رہا تو واقعہ آو اور دے دے آخری بات پہ حضرت اسمانوں بنت عبی بکر نے حضور دی ساری تھی ابو بکر نے بیٹھی ہے رکھ دے جا انسکت ولا تخشہ میں دلر سے اقلالا دے جا دلتی بھی نہ سوچیں بیارشوالے نے اوٹھا کمی ہو جانا دینا کوئی نہیں آندا جانا دے جانا تیرا ہاتھ لگتا جانا تیجر ملنا ہی تیجے روک لیا اور کہے دینا اوہ کم ہونا رام لڑاوے کپا تو پڑی پڑی کٹھی کریں کپا ہی رو جانا پتا ہوئی لگنا بیڑا ہو جانا خرق اللہ تعفیق دے رمضان و نبار کی دینے رسول کریم علیہ السلام دے بارش ابن عباس فرماؤں دے کہ ہر زمانے حضور جی سخافت دے اس طرح ہی سے جو میں زور داران دی ہاتھ چل گا مگر اینا دینا چاہا کہ کوئی اندازہ ہی نہیں سنے دائے سکتا کسے انہوں خالی نہیں موڑا دیں دے دی اس طرح بہت پہنچ دے نفل کے نیک پڑی نفلانوں میں نادوی رہن دے اینا دے بچے لیے دن خوشی نہ گزار لیں اید دی اینا دے اچھی گزر جائے انشاء اللہ عرش عظیم دے مالک جانتوالہ عجل عظیم ہوگا و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ تعالی خیر خلقی محمد آلہ و صحابہ الحمدللہ و سلام علی عبادہ اللہ تعالی اما بعد پہلہ تاہران سنو اور نوٹ کر لو سارے دوست اپنے بہنوں اور بھائیوں کے لیے خوش خبر آپ کے دینی معاشی معاشرتی اور کاروباری مشکلات کا قرآن و حدیث کی روشنی میں بروقت اور صحیح رہنمائی کے لیے فتاوہ آن لائن جنا دوستان احتمام کی تا لاظر دے آج ساتھ دن ستمہ دن ہونا آج و راجب یا سرت و بازے پروگرام میں انشاءاللہ پورا رمضان رہنا فتاوہ آن لائن اذا کوئی خرچہ نہیں تیلی فون تے اس نمبر دے تسی کال کرو میں ہوتے بیٹھا فارم نالو ناجواب دے رہے اور چھے دن انشاءاللہ اس طرح گزرے اللہ جی میرے بھائینا مرض دور سن جی کال رہنا کوئی اندازہ نہیں لیا سامنے میں یہاں کے لوگ بہن دے مگرے پتے دے تو ہی کر سکتے فتاوہ آن لائن زہر سر پرسلی مغللہ محمد عساق حضر اللہ تعالی نمبر جو نوٹ کر اس نمبر تینم زیرو ایٹ ڈبل دی سفر اٹھ سو اور پھر ڈبل ون ٹیپر سیون گیارہ ہزار ست سو ست سفر اٹھ سو گیارہ ہزار ست سو ست ست اس نمبر تھے چار بجت بہت ساڑے پانچ تک انشاءاللہ سوالہ جواب تھا نمبر ایک تے خوشق بڑی اللہ احتمام پینا رہنے مہ نام افت اکتوبر نومبر دو ماہ کا مشترکہ چھپا ہے یہ نائن صدیقی مرحوم صاحب کی یاد میں خاص نمبر کاریف کیرولا صاحب سے حاصل کریں رسالہ بھی آگیا اور کن رہا اور ایس مہینے نائن صدیقی صاحب دا نمبر اللہ حضرت رسالہ بھی لے گئے تمام احباب چلت جا ہے کہ اپنی ذکات کا کچھ حصہ تحریک اسلامی کے فانڈ میں جمع کرا کر سواب دارہین حاصل کریں یہ بہت بڑا جہاد ہے بھی تحریک دین دے غلب باستہ ہے اس دینوں بھی حصہ جا کرو محصر حابس صاحب بیٹھے انہا کرسید لے لے کرو اور انہوں اپنی ذکات چھو حصہ ضرور جا کرو اللہ حضرت شیخ القرآن قاڑی عبدالعفید صاحب بروز افتہ صبح دس بجے آٹھ رمضان المبارک زمزم سٹریٹ مقبول روڑ مکان نمبر پندرہ سو چھتر عبدالمنان صاحب ورز عبدالرشید مرہوم اونہ دے مکان تے درست دین جو قاڑی صاحب ریشن پہننا مرد کے لئے اے رکھو مسئلہ جڑینا ہے دعا کرانے اللہ رہا ہے انشاءاللہ احادیث سیعہ پر مجتمل نماز نبیر احادیث زیفہ کمزم و تعلیف اللہ مرمانی مرہوم باہر سٹال پر موجود ہیں احباب جو رہ گئے ہیں ضرور حاصل کریں اس کے علاوہ تحفت العروس اور سیرت عائشہ بھی باہر سٹال پر موجود ہیں بڑی اچھی کتاب میں خواہش مند رابطہ فرمائے مدنی سا اللہ حضرت دے جنہاں رب نے سرماید بتا تقسیم کر لیے کہتے لیے دس یا تروں میر لیے رکھ اللہ ترادل اللہ مسلح سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ بارک و سلم اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والانواد ان اللہ ایامر بالعدل والإحسان و ایتائی ذلقربا و ینہا ان الفہشائے والمنکر والبغی یائزکم لاللہ کم تذکر ان دے بیانات دوں اس حصاب واضح ہندی ہے کہ دنیا اندر کوئی شاہ بے جان نہیں بڑی گہری بات ہے جلی قرآن مجید نے بیان کی تھی اور جلی عام لوگوں دے اکلے تھا تک نہیں پہنچ گئی سمجھ جا کیا چیز بے جان درخت پہاڑ پتھر وغیرہ قرآن دا بیان ہے کہ کوئی شاہ بے جان دے ہر شاہ چلہ نے زندگی رکھی ہے چاہے وہ زندگی جڑی ہے وہ دی سٹیج کوش ہے مگر حیات تو کھالی کوئی مخلوق نہیں اور حیات دے نال نال علم اور ادراک بھی انہم حاصل ہے کوئی ایک قوینت بے ایسی جان ہے چیزہ نہیں جان دی سب کچھ جان اللہ دا خاف انسان تو زیادہ واللہ تو ڈر دے اے بات قرآن مجید نے بیان کی رسول کریم نے بیان رسول کریم علیہ السلام کی زندگی جو مشہور واقعہ تو نبی علیہ السلام جیسا ممبر بن گیا ممبر تشریف دیا گیا خطبے لی تو تھم خجور جیسے حضور اتھرہ خدیس جو کس طرح بچہ مان تو بچھر جاندار ہویا اس طرح لوگا نے چیخہ سنوی حضور نے اتھر کے چھاتی نہ لیا بچہ سسکی چپ کر لیا چپ اور اس سے محمد اسلائی صاحب یہ شہر رومی دا لکھے جنہا کھوپری یا تانگ نوان دی اکل چیز مہدان پتھر کتنا روپن لکڑ کتنا روپن دی فلسفی کو منکر حنان فلسفی انبیاء بیگانات انہا وہ کھانی ملی ہیں جنہا پیغمبران ملی ہیں اللہ دے نبی سب سنتے دیکھ دے کہ الحمد للہ وسلام علی عباد اللذین استفاق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمْ مِنْ شَيْنِ اللَّهِ يُصَبِّهُ بِحَمْدِ وَلَا كِلَّهِ تَفْقَهُ نَتَسْبِيحَا عُمْ واجب وَلَا احترام سامین کرام قرآن مجید اور حدیث رسول قریم علی السلام و علماء محققی چیزاں گل کہہ رہی جنانچہ مسلم شریف اور ترمضی شریف جند رہ کہ اللہ نے رسول کریم علی برمائے صلاح اسی اللہ نبی حضور نے فرمایا میں مکہ پتھر پہچان نا ہے سلام رسول پتھر پہچان رسول کھانا 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 تصویر آواز 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 اللہ رسول علی برکت آواز 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 قرآن مجید پہلا پارا پڑو اللہ اللہ رب العالمین قرآن مجید چیئے بات فرماؤ دا کہ ہر شئے اپنے ربی تصویح کر رہی ہے صرف توسری تصویح نہیں سمائی اور اس طرح مولانا روم رحم رحم اللہ فرماؤ دے کہ باد خاک آب آتش بندان بامن مرد با حق زندان امیٹی پانی ہوا میرے ترے لئے مرد حق لئے بلکر زندان اللہ سن دے سمجھ دے تعمیل کر دے بلکر دے شارعان سمجھ دے سورج چاندستار کوئی شایوی ایسی نجلی زندگی نی رکھ دی علم نی